اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فروگ کا بہت ہی پیارا اور سٹائلسٹ ڈیزائن اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے اپنا سوٹ کا سیمپل کپڑا لے لیں گے کٹنگ نہیں کریں گے یہ دیکھیں درمیان کا اندازہ کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر فولڈ کر کے پریس کر لینا ہے تاکہ جب سینے لگیں تو کوئی مشکل نہ ہو یہ دیکھیں ہم نے باکس نٹ نوما ایک کریز جمع لینی ہے اور اسی کریز میں ہم نے لوپس وغیرہ لگا کے پلز یا بٹنز اٹیچ کرنے ہوں گے یہ دیکھیں یہ کریز میں نے بلکل صفائی کے ساتھ میں نے پریس کر کے جمع لی ہے یہاں سے ہم کریں گے سلائی شروع اس طریقے سے یہ دیکھیں ایک سیڈ پہ ہم سلائی لگا لیں گے جبکہ جو دوسری سائیڈ ہے اسی کریز کو ہم نے ادھر چونٹ کی طرح پلٹتے ہوئے یہ دیکھیں پلٹتے ہوئے ہم نے لوپس لگاتے جانا ہے اور پھر سلائی لگانی ہے یہ میں نے ڈوری نکال کے کٹ کر لی تھی لوپس لگانے کا یہ طریقہ ہے جس طریقے سے ہم نارملی گلے میں لگاتے ہیں اور یہ بات بھی مائنڈ میں رکھنی ہے ہم نے فروگ کی اپنی کٹنگ پہلے نہیں کرنی یہ ڈیزائنی کرنے کے بعد ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے لوپس سارے لگ گئے ہیں لوپس ہم نے تقریباً کمر کی لیندھ لے کر پھر لگائے ہیں جتنی کہ ہماری کمر کی لیندھ ہے اور کمر کی لیندھ ہماری نارملی تیرہ سے چھوڑا انچز پر ہوتی ہے یہ ہم پرنٹیڈ شرٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں اور سیمپل کپڑے پہ بھی دونوں پر یہ ڈیزائن پیارہ لگتا ہے اور کریزے بھی نمائیں ہوتی ہیں کٹنگ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے کپڑے کو ڈبل فولڈ کرتے ہوئے پیک سائٹ بچھائیں گے اس کے اوپر ہم نے فرنٹ جیس کے اوپر ہم نے ڈیزائننگ کی تھی اس کو بچھا کے پھر کٹنگ کرنی ہے میں نے اس فروگ کے لپس کے اندر پرز اٹیچ کیے ہیں آپ اگر چاہیں تو ان میں بٹنز بھی لگا سکتے ہیں آج کل چھوٹے چھوٹے جو نکلے ہوئے ہیں بٹن فیبرک والے اور اگر گلہ بھی ہم جو بھی چاہیں بنا سکتے ہیں میں نے گول وی شیف میں بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو بین والا گلہ بنائیں پٹی والا بنائیں یا جو بھی آپ کا دل کریں یہ دیکھیں یہ لپس اور بٹن بہت پیارے لگ رہے ہیں اور کف والے بازو بازو یہ میں نے سیمپل پٹی کو ڈبل فولڈ کرتے ہوئے بنائے ہیں فولڈنگ پٹی کی شیپ میں تاکہ آسانی سے اوپر نیچے ہوں کف کی شیپ میں نہیں بنائے ان کے ٹیچ یا بٹنز وغیرہ بند کرنے پڑتے ہیں اور چپس کی وجہ سے وہ ذرہ ہیوی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس فروڈ کی کریزیں پہنے ہوئے بہت ہی نمائے ہوتی ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنی بچیوں کے فروڈ پر اپنے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اوکے